دنیا بظاہر ویسے تو بڑی اچھی لگتی ہے مانگنے پر اللہ تعالی نے بے انتہا دی جو کہ ہر کاکی کی شاید ڈیزائر ہے چاہت ہے کہ آپ کی زندگی میں سب کچھ ہونا چاہیے میں نے اللہ تعالی سے جو مانگا میرے رب نے مجھے وہ عطا کیا اب اس کے ساتھ میری لائف میں ایک ٹیسٹ اور ٹرائل آ گیا ٹیسٹ اور ٹرائل میرے بیٹے کی صورت میں تھا میرا سب سے چھوٹا بیٹا وہ شدید بیمار ہو گیا اچانک اچانک سے اس کے پیٹ میں درد اٹھا اور اس کے مو سے جھاگ نکل رہی تھی اور میں اس کو ہسپٹل لے گئی میں نے اس کے ڈیفرنٹ ٹیسٹ کرائے ٹیسٹ میں کچھ بھی نہیں آرہا تھا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی اور لیکن میں بار بار ہسپٹل جا رہی اور اس کو دکھا رہی میرے ہسپٹل کی بڑی بہن ڈاکٹر ہیں انہوں نے مجھے پنڈی اسلام آباد کے سب سے بیسٹ چائز سپیشلس سے ٹائم لے کے دیا ڈاکٹرز کو سمجھ ہی نہیں آرہی تھی معاملہ دن بہ دن خراب ہوتا جا رہا تھا اور میرے اندر ناؤمیدی ایک دکھ ایک پریشانی نے مکمل طور پہ مجھے کھیل لیا تھا اور مجھے بہت پریشان کر کے رکھ دیا تھا میں ایک دن ہسپٹل میں اسلام آباد اپنے بیٹے کو لے کر آئی تو میرے ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے بیٹے کو کیا ہے میں نے کہا آپ ڈاکٹر ہیں آپ مجھے بتائیں میں تو اپنا بیٹا آپ کے پاس لائی ہوں تو اس نے کہا میرے بیٹے کو کہ آپ اپنی ہتھیلی کھولیں اور ٹیبل پہ رکھیں ہاتھ کھول گئے اس ساتھ مجھے کہ آپ بھی کریں تو میرے بیٹے کے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے بیٹے کا ہاتھ بالکل وائٹ کلر کا ہے دیرز نو بلڈ اور آپ اپنا دیکھیں کتنا پنگ کلر کا ہے تو میں نے کہا ہاں یہ کیا وجہ ہے کہتی ہیں آپ جو ٹیسٹو ریپورٹیں ساتھ لارہی ہیں ان ٹیسٹو ریپورٹوں میں کچھ بھی نہیں آرہا تو آئیم سوری میں آپ کو کوئی دوائی نہیں دے سکتی آپ اپنے بیٹے کو لے جائے اور میں واپس کھاریاں چلی گئے اسی طریقے سے ہم ایک دوسرے کو میں اور میرے ہزبین ہم تسلی اور دلاسہ دے رہے ہیں کہ اچھا اس ڈاکٹر سے آرام نہیں آیا ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اسی طریقے سے ہم میں وہ بھاگ رہی لیکن ہمیں آرام نہیں آرہا تھا کسی چیز سے آرام نہیں آرہا تھا اور جیسے جیسے پریشانی بڑھ رہی تھی میں بے کچھ سچ آپ کے ساتھ بول رہی ہوں کہ مجھے اسی طرح خواب دکھائی دیتے تھے اور میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہوتی تھی اب میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اپنی پہچان نہیں ہے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے اندر ایک نفس ہے مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے پھر یہ خوابوں کا کیا جہان ہے یہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا تو اس چیز نے مجھے اور ٹرائپ میں پھسایا تھا میں اور مشکل میں پھس گئی تھی اور اس چیز نے مجھے زیادہ پریشان کر کے رکھ دیا تھا اب بیٹے کو لے کے میں ڈائریکشنز میں بھاگ رہی ہوں ٹائم بھی ساتھ ساتھ گزری آ رہا ہے ہماری ہزبنڈ کی پوسٹنگ بھی ہم پنڈی آ گئے بیٹے آ اسی طریقے سے بیمار چل رہا ہے اور ابھی وہ سب کچھ چل رہا تھا تو ہزبنڈ کی آفیس کی طرف سے وہ اچانک للا شریف چلے گئے وہاں پر آفیس کے کام سے گئے لیکن ایکسی ڈینٹلی گاڑیاں ٹرن ہوئیں قلندر غابا بخاری رحمت اللہ اللہ کے مزار پہ گئے اور وہاں پر ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی انہوں نے سورہ رحمان کا پیغام دیا تو ہم نے کہا اچھا یہ بہت بیمار ہے تو ہم سورہ رحمان سنتے ہیں اس سورہ رحمان سننے سے پہلے اس سارے واقعے سے پہلے میں اتنی نفسی اس میں اس میں پھس چکی تھی شکنجے میں کہ میں اتنی پریشان رہتی تھی کہ میں قرآن پاک کو کھول کر پڑتی تھی کبھی بیٹے پہ سورہ یاسین دم کرتی تھی کبھی بیٹے پہ سورہ مزمل دم کرتی تھی اور اس کو پڑ پڑ کے پانی پلاتی رہتی تھی لیکن خود میں بہت زیادہ نیگٹیو ہو گئی تھی خود میں بہت ہی زیادہ خوف زیادہ ہو گئی تھی تو میں قرآن پاک کھول کر ایک دن جیسے مجھے سمجھ نہ آئی کہ میں نے اپنے رب کو زور زور سے پکارا تھا کہ اللہ میں بہت مشکل میں پھس گئی ہوں آپ کسی ولی اللہ کو کسی اپنے نیک بندے کو میری زندگی میں بھیجیں جو میری زندگی میں آئے اور مجھے اس مشکل سے نکالے اور اپنے کسی نیک ولی کو بھیجیں سوچتیوں بیٹھ کے کہ مجھے تو ولی کا کونسیپٹ ہی نہیں پتا تھا مجھے تو مرشد کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم تھا میں نے کیسے اللہ سے دعا مانگی یہ میرا خدا جانتا ہے اور اللہ تعالی نے سید بابا بخاری رحمت اللہ کو ہماری زندگی میں لے آئے اور ہم سورہ رحمان کا پیغام ملا اب بیٹا بیمار ہے چیزیں چل رہی ہیں اور ہزبن کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئے ہزبن کو ہسپٹل لے کے گئے ٹیسٹ کرائے اور ٹیسٹ میں ریزلٹ کینسر کہ ان کو کینسر ہے آپ جی آنکالوجی ڈیپارٹمنٹ میں جائیں اور اپنا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں تو اس وقت ہمیں سورہ رحمان کا پیغام مل چکا تھا میری ہزبن نے سورہ رحمان سنی اور میری ہزبن کے سب کینسر کے ریزلٹس نیگٹیو ہو گئے جو ایسا جہاں جو سبب کا جہاں ہے لوجک کی دنیا ہے ان کو جب ہم ریپورٹ دکھا رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ تو ناممکن ہے آپ کی ریپورٹ ضرور کہیں غلط مکس اپ ہو گئی ہوگی اور یہ اس لیے آپ کے ساتھ ہوا ہے تو یہ ناممکن ہے ہم آگے چلے برحال میرے لیے اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو صرف میری مجھے تو یہ حقیقت معلوم ہے کہ مجھ پر رحمت سورہ رحمان کی وجہ سے ہوئی تھی اب خود کیونکہ میں نفس کے ٹرائپ پہ تھی اب میں خود جب اپنے بیٹے کے لیے سورہ رحمان سننا شروع کرتی تھی تو جو ہی سورہ رحمان چلتی تھی تو میں ساتھ ہی گہری نیت میں چلی جاتی تھی مجھ سے سورہ رحمان سنی نہیں جاتی تھی کیوں سنی نہیں جاتی تھی کیونکہ میرا دل خوف سے بھرا ہوا تھا میرا دل پریشانیوں سے بھرا ہوا تھا اور میرا دھیان تلاوت کی طرف تھا ہی نہیں میرا دھیان صرف میرے بیٹے کی پریشانی اور وہ ظاہر بیماری کی طرف تھا اب فرق نہیں پڑھ رہا چیزیں ہماری لائف میں چل رہی ہیں میرے ہزبنڈ کی پوسٹنگ ہو گئی وہ اسلام آباد آگئے اور وہ میری دعا قبول ہو گئی میرے ہزبنڈ کی ملاقات سید بابا جان سے ہو گئی تو جب یہ واپس خائر آئے تو مسکرا رہے تھے تو کہتے ہیں آج میں کسی کو مل کے آیا ہوں اور میں تمہیں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں میں جو بہت سکون ہے تو میں نے ان کو کہا کہ میں بہت تکلیف میں ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی آپ مجھے بھی لے جائیں مجھے ملوا دیں سید بابا سے پھر ملاقات جب ہو گئی ہم ان دعاوں میں آنا شروع ہو گئے بیٹھنا شروع ہو گئے اور پھر آہستہ آہستہ بہت سکون اترنا شروع ہو گیا بہت جیسے لگتا تھا جیسے پہاڑ جتنا وزن ہے جو دل کے اوپر ہے اور ان دعاوں میں بیٹھ کے وہ پہاڑ سرک رہا تھا اوپر سے لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالی نے ایک رستہ بنایا ہوا ہے اس رستے پہ جب اللہ ہم سب کو لے کے چل رہا ہے اب بیٹا میرا شدید بیمار اور اب اس کی طبیعت ان دنوں بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی کہ اس کے ساتھ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی ہمیں انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہی تھی اور میں اور میرا بیٹا بے حد ایک دن خوف زدہ ہو گئے تھے تو خوف کے مارے شاید میں تو چیخیں مارنا شروع ہو گئی تھی اپنے بیٹے کی حالت کو دیکھیں اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں صرف سورہ رحمان سنوں گی کیونکہ میں بالکل بندگلی میں آکے کھڑی ہو گئی ہوں میں کسی کی بات نہیں سنوں گی مجھے کچھ نہیں کرنا ہوں مجھے بس فوکس ہو کے یکسو ہو کے سورہ رحمان سننی ہے وہاں پہ میرے رب نے مجھ پہ رحم فرمایا اور میں نے سورہ رحمان سنی جس بتائے ہوئے طریقے سے خود پانی پی کے بیٹے کو پلایا میرا بیٹا جو پچھلے پانچ سے سات دنوں سے بے ہوش پڑا تھا جس کو ہوش نہیں آ رہی تھی اور جو اتنا کریٹیکل ہو رہا تھا ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ تھرڈ ڈے اٹھ کے بیٹھا چلتا چلتا کمرے سے باہر آیا اور آکے کہتا ہے کہ ماما مجھے تو بہت سکت بھوک لگی ہے مجھے سینوچز بنوا دیں اور میں اس کو دیکھ رہی ہوں کہ یہ تو ہوش میں نہیں آ رہا تھا یہ کیسے ٹھیک ہو گیا میں نے اپنے ہزبن کو آفس میں فون کیا ان کو بتایا کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے اور سور رحمان نے ہم پہ فضل کیا تو میرے ہزبن نے کہا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہمیں سید بابا جان کو بتانا چاہیے تھا ایڈون نو کیا چیز تھی جو ہمیں روک رہی تھی نفس روک رہا تھا یا کیا تھا لیکن اس وقت ہم نے پھر سید بابا جان کو بتایا بابا جان مام کے ساتھ آئے مام نے مجھے اس دن دعا کرائی بٹھا کے اور مجھے اس دعا سے بہت سکون ملا سید بابا جان نے کہا کہ آپ آج تیسرا دن ہے آپ نے سات دن مکمل کرنی ہے سور رحمان اور انشاءاللہ آپ کا بیٹا بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ معاملہ پورے تین سال چلا وہ تین سال کا تھا جب یہ معاملہ سٹارٹ ہوا چھے سال کی ایج میں سور رحمان سننے کے بعد وہ سارے کالے بادل ہٹ گئے میرے اوپر سے ایک ناؤمیدی ہٹ گئی ایک ایسے جیسے میرا گھر اتنا ڈاگ تھا وہ اتنا روشن ہو گیا ہوادار اور ایک سکون کی ہوا تھی میرے اس گھر میں ایٹموسفیر تھا